محفوظ امارت، چار دیواری، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری، ساف پانی کی سہولت، واش رومز، پلے گراؤنڈز، کینٹین اور موسمیاتی شدت سے بچاؤں کے لیے کشادہ ہوادار کلاس رومز یہ سب سہولتیں فراہم کی گئی ہیں یو ایس ایڈ کے تعاون سے کراچی سمیت، سندھ کے عزلات، دادو، کمبر شہداد کوٹ، لڑکانہ، کشمور، جیکب آباد، سکھر، خیرپور، گھوٹکی اور شکارپور میں بنائی جانے والے ایک سوٹھارہ نئے سکولز میں اس منصوبے پر پندرہ کروڑ پچانوے لاکھ ڈالر اور ان سکولز میں لاکھوں طلبہ و طلبہ تعلیم حاصل کر پائیں گے ہم حکومت سندھ کی کاوشوں سے انتہائی متاثر ہیں وہ آئندہ نسل کو تعلیم کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے صوبہ بھر میں بہترین سکولوں کا جال بچھا رہے ہیں ان سکولز کی امارت زلزلہ اور طوفان کو برداشت کرنے کے ساتھ گرمی کی شدت میں کمی کے قابل ہے جس کے لیے ہوادار کمرے، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبرری، سٹاف روم اور پرنسپل روم سمیت تمام عالمی سہولیات سے آراستہ ہیں سندھ کے سرکاری سکولز میں بہتر سلزتیں آئیں اور تربیہ تیافتہ اسادسہ بھی تو شہریوں کا احتماد بھی بھال ہو گیا سیکٹری ایڈوکیشن سندھ کاضی شاید پرویز کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ شروع ہونے کے بعد گزشتہ تین سال میں لڑکیوں کے سکول میں داخلے کی شرعہ 83 فیصد بڑھ گئی ہے انیس سو چوہتر سے دوہزار سولہ تک ایک سو چالیس طالبات آٹھ کلاسز میں یہاں پر تعلیم حاصل کرتی تھی یو ایس ایڈ اور گورنمنٹ آف سندھ کے اشتراک سے بنے اس 22 کمروں کے سکول میں آپ جدید تعلیم حاصل کی جا رہی ہے طلبہ و طلبات سکولوں کی حالت بہتر ہونے اور جدید سہولیات ملنے پر بہت خوش ہیں پڑھائی بھی آپ خوب دل لگا کر کی جا رہی ہے اساتھ سا کہتے ہیں انہیں تربیت ملنے سے ان کی صلاحیتیں بھی نکھر گئی ہیں والدین بھی سکولوں کی حالت سے بڑے خوش نظر آتے ہیں گاؤں میں ایسی بلڈنگ کا ہونا ہمارے لئے گانیمت ہے سائنس کے جو ہے مٹھیرس مل رہا ہے اسپورٹس کا مٹھیرس مل رہا ہے اور اس کے علاوہ لیبری کی فیسیلٹیز جو ہے بہت اچھے نمونے سے دی گئی ہے جو چیز ہے بچوں کو ریال میں دکھائی جائے ایونکہ ہم اپنی کلاس روم سے باہر بھی آؤٹڈور لے کر جاتے ہیں اور بچوں کو اس کی پریکٹس کرواتے ہیں یو ایس ایٹ کے تعاون سے سندھ کے سکولوں کو بہتر بنانے کا منصوبہ جاری ہے جو دوزار بیس تک مکمل ہونا ہے اب تک سنتالیس سکول مکمل کر کے سبائی حکومت کے حوالے کیے جا چکے ہیں تیس میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں جبکہ چوبیس سکول میں اسی سال جون سے کلاسیں شروع ہو جائیں گی سال دوزار دس میں آنے والے سلاب سے تباہ حل سکولوں کو بھی قابل استعمال بنایا جا رہا ہے کیمرہ مندلت فاروق کے ساتھ احمد سبحان جیو نیوز سندھ